سبسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جسے کے لیٹس ہوم کلر ڈیزائن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے یہ جو دوستوں میں دیوار پر لگا رہا ہوں یہ دو انچی کی ماسکنگ ٹیپ ہے اس کا سائز دو انچی کا ہے یہ آپ کو بازار میں کہیں بھی مل جائے گی ہے پینٹ کی سوپ پر مل جائے گی یا ووڈ پلائی کی سوپ پر مل جائے گی آپ کو یہ آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اور اس ڈیزائن کو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنایا ہے بلوگ بلوگ کر کے یہ خانے خانے بنا کر کے جیسے فوٹو فریم ہوتا ہے نا اسی طریقے سے یہ خانے بنانے ہیں دیوار پہ اور اس طریقے سے بنا کے اور ہمیں اس کے اوپر سے جو ہے والپوٹی کا لیپ کرنا ہے اور والپوٹی میں کیا ملاتے ہیں وہ ماں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں دوستو یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ جے کے والپوٹی ہے اس میں میں نے وائٹ پینٹ ملایا ہے تھوڑا سا رویال پینٹ ملا کر کے اس کا پیشٹ بنا دیا ہے یہ جے کے والپوٹی ہے اور اس کو میں قریب تین ایم موٹا دیوار پہ اس کا لیپ چڑھا رہا ہوں اور اس پہ ایسے پنچ کرنے سے اس طرح سے ڈیزائن بن جاتا ہے دوستو والپوٹی کے اندر رویال پینٹ اس لیے ملاتے ہیں کیونکہ اس کی لائف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دس سال اس کی لائف ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی کرینکل نہیں آتی ہے جیسے فٹ جاتی ہے نا پوٹی اس طریقے سے موٹی پٹی چڑھانے پر برکل بھی نہیں فٹتی ہے یہ اس لیے ہم اس میں رویال پینٹ مکس کر لیتے ہیں وائٹ ہو یا کلر کا ہو کوئی بھی مکس کر سکتے ہیں آپ تو دوستو کافی ویورز مجھے یہ کہتے ہیں کہ انتظار ملک جی آپ دیوار پر پوٹی سوکنے کے بعد ماسکنگ ٹیپ نکالتے ہو یا گیلے گیلے پر نکالتے ہو دوستو جیسے ہم اوپر سے والپوٹی کا لیپ چڑھانا شروع کرتے ہیں اور نیچے تک جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو گیلے گیلے پر ہی نکال دیتے ہیں اور والپوٹی سوکنی نہیں چاہیے اگر سوکے گی تو وہ پھر نکالے گی نہیں دھنسے دوستو یہ ہے ایشین کمپنی کا رویال پینٹ دوستو یہ رویال ایملشن پینٹ ہے ایشین کمپنی کا اور یہ وائٹ ہے ہم اس کو کلر میں بنائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ یلو آکسیڈ ہے یلو آکسیڈ یہ سٹینر ہے ایشین کمپنی کی ہم اس کو یلو کلر بنائیں گے یا لائٹ یلو کلر جس کو کریم کلر بولتے ہیں نا کریم کلر وہ یہ کلر ہم بنائیں گے اور اس کو جو دوستو دو سے تین کوٹ رولر سے پوری دیوار پر ڈال لینا ہے اور جب یہ اچھے سے سوک جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ بڑی ہاں کر کے سوک جائے تب اس پہ دوسرا کام ہم کریں گے یہ دوستو رویال گولڈ ہے یہ بھی ایشین کمپنی کا ہے رویال گولڈ ایشین کمپنی کا ہم اس کو قریب ٹری میں آدھا لیٹر لے لیں گے آدھا لیٹر کر لیتے ہیں اس کو یعنی آدھا ڈبا اور آدھے ڈبے میں سو گرام وارٹر ملا لیں گے ہم وارٹر مکس کر لیں پانی کو اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور دوستو یہ جو رولر میں نے لیا ہے یہ سوکھا رولر لینا ہے آپ کو بھی یعنی پانی میں بھیگاوہ رولر برکل نہ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھئے دوستو میں جو یہ چلا رہا ہوں رولر یہ اوپر اوپر ہلکے ہاتھ سے چلانا آپ کو یعنی کہ جوڑ سے نہیں چلانا دبا کر نہیں چلانا اگر آپ دبا کر چلائیں گے تو یہ اندر کی سائیڈ اس میں دبا آ جائے گا دوستو گولڈن کو صحیح طریقے سے ہلکے ہاتھ سے لگانے کا یہ طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں نے جو دکھایا گولڈن آپ کو لگا کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے گولڈن برکل اچھے طریقے سے پوری دیوار پر لگے گا کوئی داگ دبا نہیں آئے گا دوستو اس دیوار میں جتنا بھی کلر میں لگا رہا ہوں اور میں نے لگایا ہے اور لگا کر اب دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سارا واترو پینٹ ہے یعنی کہ ایشین کا رویال پینٹ ہے یہ پنک والا بھی رویال پینٹ ہے اور دوستو یہ براؤن والا بھی رویال پینٹ ہے اور گرین والا بھی رویال پینٹ ہے ییلو والا بھی اور بلو والا بھی تو میں نے اس کو تین کلر میں دیوار کو لیا ہے تین چار کلر میں دیوار کو لے لیا ہے آپ اس کو چاہے تو ایک کلر میں بھی لے سکتے ہیں دو کلر میں بھی لے سکتے ہیں اور کلر کمبینیشن میں آپ کتنے بھی کلر اس میں لے سکتے ہیں